اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نمبر تھیوری کا لیکچر نمبر ہے جی سکس پچھلے چند لیکچر کے اندر ہم نے لیسٹ کومن ملٹیپل کو سٹڈی کیا تھا اور گریٹیسٹ کومن ڈیوائزر کو ہم نے سٹڈی کیا تھا آج کے اس لیکچر کے اندر میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک لینئر ڈائیفنٹائن ایکوئین کو سٹڈی کرنے والے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس ایکوئیشن کو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے پھر اس کے سلیشنز کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ چند امپورٹنٹ ریزلٹس جو ہیں ان کم سٹڈی کریں گے جی فرسٹ آف آل ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ لینئر ڈائیفنٹائن ایکوئین کیا ہوتی ہے ایکوئین اے ایکس پلس بی وائی از ایکوئل ٹو سی ٹو ویریابلز کے اندر ایک ایکوئین ہے وید اے بی سی بی لانگنگ ٹو زی اس میں یہ جو اے بی اور سی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تینوں کے تینوں انٹیجرز ہونے چاہیے اس میں اے بھی نون زیرو ہے اور بی بھی نون زیرو ہے اور آلسو ویریابلز ایکس انڈ وائی ویچ سیٹسفائی ایکوئین آر انٹیجرز اس کارڈ لینئر ڈائیفنٹائن ایکوئین مطلب اس ایکوئین کے اندر جو ویریابلز ہیں وہ بھی اور جو کوفیشنٹس ہیں وہ بھی اور جو کونسٹنٹ ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انٹیجرز ہونی چاہیے اچھا ڈائیفنیشن کا جو ٹائٹل ہے اس میں لینئر ڈائیفنٹائن ایکوئین دکھا ہوا ہے تو ڈائیفنٹائن ایکوئین جو ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ لینئر بھی ہو ٹھیک ہے نا جسٹ جو ڈائیفنٹائن ایکوئین ہے اس کے لیے بس آپ یہ مائنڈ با رکھیں کہ جس کے سلیوشنز جو ہیں جب آپ انٹیجر سیٹ آف انٹیجر کے اندر تلاش کرنے لگ جائیں اس کے سلیوشنز یا اس کو یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ وہ سیٹ آف انٹیجرز کے اندر سالویبل ہے تو تب ہم اس کو ڈائیفنٹائن ایکوئین کا نام دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک کوادریٹک ایکوئیشن ہے ایکس سکر ایکوئیل ٹو وائی سکر ایکوئیل ٹو فور اب بسیکلی یہ تو ایک سرکل کی ایکوئیشن ہے اور سرکل کے اوپر جب آپ پلین ایکس وائی پلین کے اندر سرکل لیں گے تو اس کے تو انفائنائٹلی منی سلیوشنز ہوں گے لیکن اگر آپ اس کو ایز ایڈائیفنٹائن ایکوئیشن دیکھیں تو اس کے صرف فور سلیوشنز ہیں ایک پوزیٹیو ساری فور نہیں آئے گا ایک پوزیٹیو ایکس ایکسز تیسرا جو ہے وہ پوزیٹیو وائی ایکسز کی اوپر ہے اور چوتھا جو ہے وہ بھی نیگٹیو وائی ایکسز کی اوپر ہے تو یہ چار انٹیجر سلیوشنز اگزسٹ کرتے ہیں تو ڈائیفنٹائن ایکوئیشن سے مراد ایک ایسی ایکوئیشن ہے جس کے جو سلیوشنز ہوتے ہوں وہ انٹیجر سلیوشنز ہوتے ہیں اس کے جو سلیوشنز ہیں وہ انٹیجرز جسٹم انٹیجرز کے اندر اس کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ اگیون ڈائیفنٹائن ایکوئین میں ہے مور دن ون سلیوشن بسیکلی اس کے اس کا یونیک سلیوشن نہیں ہوتا بلکہ کافی سارے اس کے انفائنائٹلی اگر اگزیسٹ کرتے ہوں تو انفائنائٹلی مینی سلیوشنز اگزیسٹ کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک ایک ایکوئیشن ہے ایکس پلس سیون وائیز ایکول ٹھرٹی وان اب اس میں اگر آپ ایکس جو ہے وہ ٹوینٹی فور لے لیتے ہیں اور وائی وان لے لیتے ہیں تو ایکس ٹوینٹی فور ہوگا اور یہاں پر وائی وان لکھیں گے تو سیون اور ٹوینٹی فور جب وہ ٹھرٹی وان ہو جاتا ہے اسی طرح ایکس کو اگر آپ تھری لے لیتے ہیں اور وائی کو فور لے لیتے ہیں تو چار ساتھ اٹھائیس ہوتا ہے اور اس میں تھری ایڈ کریں گے تو یہ بھی تھرٹی وان تو یہ بھی اس کا سلیوشن ہے ایکس تھری لے لیا اور وائی فور لے لیا اسی طرح ویریفائی کریں کہ ایکس سیونٹین لے لیں وائی ٹو لے لیں تو یہ بھی اسی طرح اس کے علاوہ بھی اس کے اور بھی solutions exist کرتے ہوں گے لیکن یہ والی جو equation ہے 15x plus 51y is equal to 14 اس ڈائفنٹائن equation کا کوئی solution exist نہیں کرتا اچھا یہاں پر most important again بار بار میں یہ بات repeat کر رہا ہوں کہ solution exist نہ کرنے سے مراد integer solution ہوگا ٹھیک ہے نا مطلب x اور y آپ کو کوئی دو ایسے integers نہیں مل سکتے جن کی value آپ یہاں پر put کریں تو وہ اس equation کو satisfy کریں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ when can a given ڈائفنٹائن equation have solution ایک دیوئی جو ڈائفنٹائن equation ہوتی ہے اس کے وہ کب کوئی solution رکھتی ہوگی یا اس کے solution کب ہوں گے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک دیوئی جو ڈائفنٹائن equation ہے وہ اس کے solution integer solution exist کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے next ہمیں ایک important result کو دیکھتے ہیں جی یہ theorem ہمارے لیے if and only if کی necessary and sufficient condition provide کرے گا کہ جب کوئی linear ڈائفنٹائن equation جو ہے اس کے solutions exist کریں گے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک linear ڈائفنٹائن equation ہے ax plus by is equal to c تو یہ جو linear ڈائفنٹائن equation ہے it has a solution if and only if d divides c یہ d کیا چیز ہے d is the gcd of a b مطلب again تھوڑا سا easiest way میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ax plus by is equal to c ایک ڈائفنٹائن equation آپ کو دی ہوئی ہے تو اس equation کا solution exist کرے گا اگر اس کے ان دونوں coefficients a اور b کا آپ gcd نکال لیں اور وہ gcd جو ہے وہ اس constant c کو right hand side پہ جو constant ہے c اس کو ان دونوں کا gcd divide کرتا ہو تو اس صورت میں آپ کہیں گے کہ اس کا solution جو ہے وہ exist کرتا ہے اگر یہ جس a اور b کا gcd c کو divide کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ اس equation کا solution exist کرتا ہے اگر یہ divide نہیں کرے گا تو پھر اس کا solution exist نہیں کرتا ہوگا اچھا ایک بات اب پیچھے ہم نے ایک نوٹ پڑھا ہے کہ اس کے infinite اگر solution exist کر جائے تو پھر اس کے solutions جو ہوتے ہیں وہ infinite exist کرتے ہوتے ہیں تو اسی theorem کے اندر اس کا next جو part ہے اگر x not اور y not یہ کوئی بھی آپ کے پاس particular solution ہے تو اس equation کے then all other solutions are given by these two equations x not یہاں پر particular solution ہے اور جو b ہے یہ y کا coefficient تھا اور d جو ہے یہ a اور b کا gcd ہے اور t یہاں پر کوئی variable ہے similarly y not یہ بھی اس کا particular solution ہے a جو تھا یہ یہاں پر x کا coefficient ہے اور d جو ہے یہ آپ کے پاس gcd ab کا اور t کوئی variable ہے یاد رکھیں variable یہاں پر ہم نے integer لینا ہے where t belonging to z اچھا ایک اور most important point یہ ہے کہ ہم نے یہ solution یوں لکھا ہوئے اس کا proof تو ہم نہیں کر رہے ہیں ہم just theorem کی statement کو read out کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ general اس کا solution find کر سکتے ہیں مطلب x کی value اس طریقے سے اور y کی value why not minus b over d اور t ایک طریقہ تو یہ ہے general solution find کرنے کا دوسرا طریقہ کا یہ ہوگا کہ یہ جو آپ نے x والی اوپر والی رقم لی اس میں positively لکھا ہے نیچے والی رقم میں negative تو ان کو اب change کر سکتے ہیں مطلب x کی value آپ اس طریقے سے find کر لیں x not minus b over d اور t اور y کی value why not minus اس میں positive آ جائے گا a over d اور t تو یہ دونوں ہی true ہیں اس سے آپ کو same set ملے گا چاہے اس طریقے سے find کر لیں چاہے آپ اس طریقے سے find کر لیں جی جیسے ایک example دی ہوئی ہے کہ find general solution of 10x minus 8y is equal to 42 سب سے پہلے تم چیک کرتے ہیں کہ اس کا solution exist بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ جو 10 ہے اور 8 ان دونوں کا ہم gcd find کریں گے تو 10 اور 8 کا جو gcd ہے وہ آپ کے پاس 2 آ جائے گا right and side پہ 42 تھا تو یہ جو 2 ہے یہ 42 کو divide کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ given equation has solution اب ہم نے general solution میں چونکہ particular solution x not اور y not use ہوتا ہے تو یہ ہم inspection کے ذریعے سے مطلب اس کے اندر نہ کوئی بھی value put کر دیں جیسے میں x کی value اگر 1 put کر دیتا ہوں تو وہاں سے آپ y easily calculate کر سکتے ہیں 8 y اور یہاں پر یہ minus 32 بن جائے گا اور 8 کو divide کریں گے تو یہ minus 4 آ جائے گا تو یہ میں نے اس طریقے سے ایک solution اس کا تلاش کر لیا x is equal to 1 اور y is equal to minus 4 یہ اس کا particular solution ہے تو اب ہی ہم اس کی مدد سے general solution بنا سکتے ہیں جو اوپر آپ کو فارمولہ دیا ہوئے تو basically یہ x not ہے اور یہ y not ہے تو اب جو طریقے کار تھا ہمارے پاس x is equal to x not minus b over b اور t تو اس question میں x not کی value ہم one choose کر چکے ہیں اور b یہاں پر ہمارے پاس minus 8 ہے یہ plus ہو جائے گا اور d ہم نے 2 لیا ہو ہے تو اس لئے x کی values آ جائیں گی 1 plus 4 اور t similarly similarly y کی value ہم calculate کریں گے y not plus a over d اور t y not ہم نے minus 4 choose کیا ہوا ہے یہاں پر اس سوال میں a کی value ہمارے پاس 10 ہے اور d ہمارے پاس 2 ہے تو اس لئے general solution solution نکل آئے گا minus 4 plus 5 t تو یہ آپ کے پاس اس کا general solution calculate ہو گیا یہاں پر بتا دیں t کوئی بھی integer ہے جی next ہمارے پاس ہے procedure ہے to solve linear ڈائیو فنٹائن equation اس کو solve ہم کیسے کریں گے یہ previous تو میں نے ڈیریکٹری اس کو solve کر دیا ہوا تھا اب باقاعدہ ہم اس کا طریقے کار سیکھتے ہیں to find general solution of a x plus b y is equal to c follow the following steps تو سب سے پہلے آپ نے x prime اور y prime نکالنا ہے جو کہ اس equation کو satisfy کریں یاد رکھیں اوپر جو آپ کو equation دی ہوئی ہے اس equation میں right and side میں c ہے میں یہاں پر کیا لے رہا ہوں a اور b کا gcd لے کر ایک equation بنا رہا ہوں اور یہ جو x prime اور y prime ہے یہ آپ نے inspection کے ذریعے سے نکال لینے ہے یا پھر آپ اس کو yuclidean algorithm کی مدد سے find کر لیں گے اچھا دوسرا یہ ہے کہ multiply both sides of above equation by c1 اب یہ c1 کیا چیز ہے c1 کو اگر gcd سے multiply کیا جائے تو اس اب اس پوری equation کو c1 سے multiply کر دیں گے تو یہ جو right hand side ہے c1 جائے گی تو یہ جو a کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس کو x not suppose کر لیں گے اور why not یہ آپ کے پاس particular solution آ جائے گا تو یہ particular solution اس equation کا ہوگا کیونکہ جو right hand side ہے c1 to find the general solution اچھا یہاں پر ایک اور definition ہے اس definition کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے یہ example ہے ہمارے سامنے اس کو ہم اس procedure کی مدد سے solve کرتے ہیں تو step number one میں ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے یوکلیڈین algorithm سے یا پھر inspection کے ذریعے سے دو values find کرنی ہے جو اس equation کو satisfy کریں یا gcd کی مدد سے آپ اس equation کو بنا لیں جی اب یہاں پر اگر ہم یوکلیڈین algorithm use کرتے ہیں تو one eleven کو لکھا جا سکتے ہیں اب آپ نے fifteen کا table پڑھنا اور one eleven تک جانے تو میرے خیال میں یہ بن جائے گا fifteen کو کس سے multiply کریں گے اگر ہم اس کو eight سے multiply کریں تو یہ one twenty ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو seven سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ 105 بنے گا تو 105 میں سے اس طرف آپ کے پاس one eleven ہے تو یہاں پر remainder جو ہے وہ six آ جائے گا اسی طریقے سے two three is equal to fifteen minus six into two اور previous equation میں سے equation number one میں سے six کی value اگر مکال لیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی one eleven minus fifteen into seven اور اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہاں پر two جی fifteen اب آپ اس two کو multiply کریں گے اس کے ساتھ minus eleven one eleven into two اور minus minus plus ہو جائے گا fifteen into seven two is the fourteen اب یہاں start میں بھی fifteen ہے اور ادھر بھی fifteen ہے تو اس کا coefficient fourteen اور اس کا one ہے تو اگر آپ fifteen یہاں سے common لے لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا fifteen into fifteen minus one eleven into two a اور b کا gcd ہے مطلب one eleven اور fifteen کا یہ gcd ہے اور یہاں پر x prime جو ہے مائنس two ہے اور y پرائم جو ہے وہ fifteen ہے تو جو ہمیں given equation ہے اس میں تو right and side میں twenty one دیا ہو ہے تو ابھی آپ second step یہاں پر start کریں گے اور اس پوری equation کو کیونکہ right and side میں twenty one چاہیے تو seven سے multiply کر دیں گے کیونکہ سات تین اکیس ہوتا ہے تو اس لیے multiplied by seven تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا one eleven minus two کو seven سے multiply کریں گے minus fourteen آ جائے گا اور fifteen کو seven سے multiply کریں گے one zero five آ جائے گا اور یہ twenty one آ جائے گا یہ آپ کا step number two بھی complete ہو گیا step number three میں جب right and side c بن چکا ہوگا مطلب جو given equation کا constant ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو x prime اور y prime والی values تھی وہ change ہو کر x not اور y not بن چکی ہیں تو یہاں پر آپ فرض کر لیں گے کہ یہاں پر x not ہمارے پاس minus fourteen ہے اور three ہو گئے تو step number four میں آپ نے جسٹ کیا کرنے general formulas کو use کرنے جی ابھی ہم step number four start کریں گے تو step number four کے اندر جسٹ آپ نے formula use کرنے x is equal to x not plus b over d اور یہاں پر t use کریں گے اسی طرح y کی value calculate کریں گے y is equal to y not minus a over d اور یہاں پر t آ جائے گا x not ہم choose کر چکے جی minus 14 اور b کی value above equation میں 15 ہے اور gc d ام نے 3 نکالا تھا اور یہاں پر t آ جائے گا similarly why not ہم choose کر چکے جی 105 a کی value یہاں پر 11 ہے اور d ہم 3 choose کر چکے ہیں ان میں سے cancel کریں جو cancel ہوں گے تو یہ final answer ہمارا بنے گا minus 14 plus 5 t اور y is equal to 1 11 کو cancel کریں گے تو 3 آئے گا یہاں پر اور 3 3 is the 9 اور 3 7 is the 21 یہ آپ کے پاس general solution نکلا ہے اس above equation تو یہ طریقے کار procedure کو use کر کے اور euclidean algorithm کو use کر کے تو اس طریقے سے ہم اس کا general solution find out کر سکتے یہاں پر last میں یہ بھی لکھیں گے t belongs to z جی نیکسٹ ہمارے پاس ایک definition ہے کہ a point in the plane is called a latest point if it has integral coordinates کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ x axis ہے یہ y axis ہے یہاں پر suppose ہم one لے رہے ہیں یہاں پر two لے رہے ہیں یہاں پر three ہے یہاں پہ one ہے یہاں پہ two ہے اسی طرح three ہے اچھا suppose میں یہ والا point لے لے لیتا ہوں اب ادھر سے یہ two کے سامنے اس کا x coordinate two ہوگا ادھر سے یہ one کے corresponding ہے تو y اس کا one ہوگا تو یہ جو point ہے یہ latest ہے یہ latest کیوں ہے کیونکہ اس کا x coordinate بھی integer ہے y coordinate بھی integer ہے اچھا suppose میں یہاں پہ ایک point لیتا ہوں یہ والا suppose یہ point ہم لیتے ہیں اب یہ اس کے mid میں اور ادھر سے یہ one کے corresponding ہے تو اس کے coordinates بنے one اور one point five یہ latest نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ والا coordinate جو ہے یہ integer نہیں ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کوئی بھی point آپ plane کے اندر لیں جس کے دونوں coordinate اگر integer ہوں گے تو وہ point latest کہلائے گا otherwise وہ point latest نہیں کہلائے گا next geometrically اگر ہم اس concept کو جو integral solution exist کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a linear diophantine equation represent a line geometrically یہ line کو represent کرتی ہے in the plane plane کے اندر and a solution of the equation is a latest point اور اس line کے اوپر وہ والے points آپ نے لینے ہیں جو صرف latest point ہو مطلب ان کے integral coordinates ہو اس کا مطلب ہے جس طرح ہم x y plane میں real solution کے لئے line بناتے ہو اس طرح solid line بناتے ہیں تو یہ نہیں بنے گی کیونکہ اس نے تو سارے کے real numbers کو satisfy کرنا ہوتا اس کم ڈائیگرام کی مطلب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے یہ آپ کے پاس ایک equation x minus y is equal to one تو یہاں پر a آپ کے پاس one ہے اور جو b ہے وہ minus one ہے تو one اور minus one کا جب gcd نکال تو وہ one نکلتا ہے اس equation کی جو right end side وہ بھی one ہے تو یہ one اس one کو divide کرتا ہے اس لئے اس equation کے solutions جو ہیں وہ exist کرتے ہیں اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ solution exist اگر کرتے ہیں تو پھر یہ plane کے اندر geometrical ہی کیسے دیکھے گا اب دیکھیں یہاں پر یہ جو points میں mention کر رہا ہوں یہ سارے point latest ہیں جیسے یہ point ہے اس کا x coordinate one ہے y coordinate one ہے ٹھیک ہے تو یہ جو corner بنے ہوئے نا یہ corner سارے کے سارے latest ہیں تو اب غور کریں کہ یہ equation جو ہے ان تمام integers کو اپنے اوپر contain کر رہی ہے یہ جو line ہے مطلب یہاں پر آپ کے پاس three اور two ہے coordinate یہ والا جو coordinate ہے یہ آپ کے پاس two اور one ہے اور یہ جو ہے یہ one اور zero ہے اور یہاں پر آپ کے پاس x جو ہے وہ zero ہو جائے گا x جو ہے وہ zero بن جائے گا اور y جو ہے و مائنس ون ہوگا similarly یہ مائنس two ہے اور y جو ہے و مائنس ون اب یہ سارے کے سارے اس given line کے solutions ہیں ٹھیک ہے یہ سارے اس کو satisfy کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ geometrically وہ جو line ہے وہ ایسے points میں سے گزر رہی ہوتی ہے جس کے coordinates جوتے ہیں وہ integers ہوتے ہیں لیکن اگر solution exist نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بھی ہم next diagram میں دیکھتے ہیں جیسے یہ equation آپ کو دی ہوئی ہے اب اس equation میں a 4 ہے اور b جو ہے وہ minus 2 ہے تو ان 2 تو 1 کو divide نہیں کرتا تو this equation is not solvable is not solvable اس کا مطلب یہ ہے solvable نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ represent ایک line کو کر رہی ہے لیکن plane کے اندر یہ جتنے بھی points میں سے پاس ہوگی ان میں سے کوئی بھی ایسا point نہیں ہوگا جو کہ latest ہو مطلب کوئی بھی ایسا point نہیں ہوگا جس کے coordinates جو ہیں وہ integers ہو اب دیکھو میں یہاں diagram کے اندر ان points کو mention کر رہا ہوں جو integers ہیں یہ integer ہے یہ والا point integers اس کے coordinates integers ہیں تو یہ سارے جو points ہیں جن کو میں یہاں پر mention کر رہا ہوں ان کے سارے کے والی line کا آپ نے کچھ portion دیکھ رہے تو یہ کسی بھی points میں سے نہیں گزر رہی مطلب کوئی بھی x اور y ایسے کوئی بھی integers نہیں ہیں جو اس line کے اوپر لائی کرتے ہیں جو geometrically اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس کچھ important results ہیں اسی سے related linear ڈائفنٹائن equation ax plus by is equal to c is solvable if and only if gcd of a b is equal to gcd of a b and c دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے مثال کے طور پر 4x plus 6y is equal to 12 ہے اب یہاں پر 4 اور 6 کا جو gcd ہے وہ 2 ہے جو کہ 12 کو divide کر رہے ہیں ایسے ہی ہے تو اب یہاں پر اگر آپ 4 6 اور 12 کا gcd calculate کریں تو یہ طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلے 2 کا calculate کر لیں 12 ہے تو 2 اور 12 کا gcd آپ کے پاس 2 آ جائے جو gcd a اور b کا تھا وہ gcd ان تینوں a b اور c کا بھی وہ جیسے دی تو یہ بھی اس کا if and only if criteria ہے مطلب یہ بھی necessary and sufficient condition ہے چیک کرنے کے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ تینوں کا solvable ہوتی ہے جی next ہمارے پاس ایک اور very interesting result یہ ہے کہ suppose a b is equal to 1 اگر gcd of a b جو ہے وہ 1 ہے مطلب a اور b relative prime ہے تو اس کے ساتھ اگلی condition یہ ہے کہ a b are of opposite signs a اور b کے signs opposite ہیں then the linear ڈیوفن a x plus b y is equal to c has infinite number of positive solutions جی میں آپ کو اس result کو سمجھانے کے لیے پیچھے جو ڈائیگرام ہے اس پر لیے چلتا ہوں اچھا دیکھیں یہاں پر یہاں پر a one ہے اور b جو ہے وہ minus one ہے تو ان کے sign opposites ہیں a اور b کے جو sign ہے وہ opposite sign ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ line آگے infinity تک جائے گی اور یہ جو first quadrant ہے یہ سارے کے سارے اس کے solution first quadrant میں آرہے ہیں اور مطلب negative بھی ہے پیچھے اگر back کی طرف جائیں تو لیکن ہم صرف interested ہیں positive solutions تو اس line کے جو solutions ہیں وہ positive ہیں positive اور کتنے ہیں infinite ہیں تو یہ یاد رکھیں اگر آپ کو equation اس طرح سے دی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہے کہ a and b are opposite signs ان دونوں کے sign اگر مخالف ہوں تو اس صورت میں اس equation کے جو positive solutions ہوں گے ان کی تعداد infinite ہوگی اچھا اب میں اس کے reverse میں آپ کو ایک result بتاتا ہوں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک equation لے لیتے ہیں میں یہاں پر ایک equation بنا لیتا ہوں y minus one اور minus one x minus one تو اس کو تھوڑا سا simplify کرتا ہوں minus x اور plus one تو یہاں پر یہ بنے گی x plus y is equal to two اچھا x plus y is equal to two یہ میں نے فیلال اپنی طرف سے ایک equation بنائی ہے reason میں آپ بتاتا ہوں equation یہ میں نے بنائی ہے x plus y is equal to two اب اس equation کے اندر x a جو ہے وہ بھی one ہے اور جو b ہے وہ بھی one ہے اور ان دونوں کے sign جو ہے a بھی positive ہے b بھی positive ہے اور اگر ان کا gcd نکالا جائے تو ہیں وہ exist کرتے ہیں اچھا ابھی میں اس کے graph کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اس میں x کی value graph کو sketch کرنے کے x کی value zero لے لیتے ہیں تو پھر y جو ہے وہ two بن جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں y axis کے اوپر اس کا y intercept بنے گا وہ zero اور two بن جائے گا basically یہ graph کے اوپر اس point کو mention کر رہا ہوں یہ point میں سے پاس ہوگی اسی طرح اگر آپ y zero لے لیں تو x آپ کے پاس two آ جائے گا تو اس کا x intercept بنے اگر یہاں سے ان دونوں کوئی پاس ہونے لائن یہ لائن اب یہ جو اوپر والی دی ہوئی لائن ہے جس میں a اور b opposite تھے یہ basically opposite ہونے کا مطلب ہے جب آپ لائن کو اس form میں لکھتے ہیں slope intercept form میں تو جب a اور b opposite تھے تو slope positive آئے گا اس لائن یہ red color جیسی بنے گی لیکن اگر ان کے sign same ہوں گے تو پھر اس کا slope negative آئے گا جیسے یہ اوپر وال line کو لکھے نا y is equal to minus x plus 2 تو اس ka slope minus 1 آیا ہو ہے تو یہ negative آیا ہو ہے اس لئے یہ first quadrant کو اس طرح طریقے سے cut کرتی ہو جائے گی تو اب آپ دیکھیں اس کے positive solutions کتنے ہیں یہ ایک positive solution ہے 1 1 اور ایک x axis کے اوپر positive solution آگیا کیونکہ اس میں بہرحل اس کو بھی positive میں تو نہیں count کریں گے کیونکہ اس کا y positive نہیں ہے اور یہ ایک اس کا y axis تو اگر آپ x اور y دونوں کی positive ہونے کی بات کریں تو صرف اس کا ایک solution ہے تو اس کا مطلب ہے negative slope والی جو line ہوگی